اسلام علیکم مائی جیئر یور ویورز کیسی آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے اور اب یہ بہر برکت مہینہ بس ہم سے بچھڑ جائے گا تھوڑے ہی روزے باقی رہ گئے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ یمی اور اچھا سا ریسی پی ٹرائے کریں اور گھر میں بنائیں اور ان کو کھلائیں تو آج میں آپ سے جو ریسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مونگ اور ماش کی دال کے دئی بڑے اور ماش کی دال کو اور مونگ کی دال کو میں نے تھوڑا تھوڑا لے کے بگو دیا تھا ہافاف کپ لے کر بگو دیا تھا انہیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو پیسا تھا پیسنے کے دوران میں نے اس میں ڈال دی تھی ایک ہری مرچ پڑی اور اس کے میں اندر میں نے ڈال دیا تھا ایک چھوٹا سا روٹ کڑا ادھرک کا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا یہاں میں نے فل کوانٹیٹی نہیں لی ہے یہاں میں نے اتنے پیالے میں بس وہ آمیزہ نکال لیا تھا آپ روگوں کو دکھانے کے لیے اور شامل کی تھی اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرچیں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے پسا ہوا زیرہ ڈالا تھا اور اس سب کو کر دیا تھا اچھے سے مکس ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو زیرہ وغیرہ ایڈ ہوا وہاں نظر آ رہا ہوگا تو اس کو اس آمیزہ کی کنسسٹنسی کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے آپ نے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی بنائیں گے پکوڑے اور پکوڑے بنا کے ہم اس کو دالیں گے دہی کے اندر تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں آپ کو دکھاتی ہوں پکوڑے بنا کر اور اس میں پھر دہی میں ایڈ کر کے اور اوپر چٹنی سے آپ اس کو جو ہے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے دہی میں گرین چٹنی میں ایڈ کر سکتے ہیں نہیں ڈالنا تو صرف چاٹ مسالہ بھی آپ کو ڈال کر کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں میں نے ڈال دیا تھا یہ پیل کے اندر اور بیاج پہ تفرائے ہو رہے ہیں اور خلیم آپ نے میٹی ایم ٹو لو رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی خلیم پہ آپ نے نہیں کو تلنا منہ یہ چل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ گرم ہوئے پہ یہ پھول کے بڑے ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فرائی بھی ہونے لگے ہیں اب انہوں کی سائٹس کو چینج کر دیں گے ان کو کلٹ دیں گے اور آہستہ آہستہ سے ان کو ہمارے پہ رہیں گے تاکہ یہ فرائی ہوتے رہیں ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے ہاتھ سے ان کو فرائے کر دیں کیونکہ اوائل میں میں نے ایک چلی وہ تڑے ہوئے تھے تو پکوڑے پہ اس لئے تھوڑا سا ان کے ساتھ بھولاتے رہے ہیں اثر وائز کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خدیر جھڑ جاتا ہے جب ہم نکال لیں گے وانا یہ ہے کہ اوائل کو سٹین کر لیتی ہوں میں ہاتھ میں نہیں کر سکی جلدی جلدی میں یہ بیکھیں کہ میں اچھے سے کھول گئے ہیں اور اس میں آپ نے یاد سے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ضرور ملاد دینا ہے جب ہم نے اس کو پیسنا ہے تو اس میں اندر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کرتے ہیں دیکھ سکتی ہے یہاں یہ ہمارے پکارے بھی کوئی ٹائب ہو چکا ہے جب ہم ان کو ان کو یہاں نکال لیں گے اور آن سے پچھ اس طریقے سے ان کو نکال گے اور آپ ان کو اس طرح پہلا دیں پھر آپ اس کو اس طریقے سے دائی ساتھی بنا کر رکھا ہوں میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گئی اس کو ہم پانی میں نہیں ڈال دے ٹھیک ہے پانی میں نہیں ڈال دے ٹھیک ہے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے اور بنا کر میں آپ لوڈا پس پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے اس کے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے یہ کتنا ٹیسٹی بن جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دکھیں تو اس کے اندر ٹرے ہیں۔ میں باکی کے بنا کر آتی ہوں جی تو میں آگئی واپس اپنے دہی بڑے بنا کر مونگ اور ماشکی دال کے دے بڑے ہی رہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اعلیو بخاری کی چٹنی میں نے بنا کر رکھی بھی تھی جی جی رمزان میں ہمارے گر چٹنیاں ہی بہت احتمال ہوتی ہیں ہری چٹنی استعمال ہوتی ہے ایملی کی چٹنی استعمال ہوتی ہے خبانی کی چٹنی استعمال ہوتی ہے اور یہ چٹنیاں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آج کل تھوڑی سی روٹین ہے بہت زیادہ ٹاف ہوئی ہوئی ہے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو میں انشاءاللہ آپ کو اوریل ضرور بتا دوں گی یعنی کہ میں آپ کو ویجویل اس میں نہیں بتاؤں گی لیکن اوریل ہی میں آپ کو ضرور بتا دوں گی کہ آپ نے چٹنی کیسے بنانا ہے آپ سٹیپس فالو کر کے اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ اتنا کھانا پکانا تو سب کو آتا ہے ہماری خواتین کو کہ وہ سٹیپس کو فالو کر کے آرام سے کوئی بھی چیز بنا سکتی ہیں ہاں کوئی بہت ہی یونیک ریسپی ہوتی ہے تو اس کو آپ کو ویجویل اس میں وے میں دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر آپ سٹیپس ان کو بتائیں تو ہماری خواتین اتنی سمجھدار ضرور ہے سٹیپس کو فالو کر کے وہ ریسپی کو کمپلیٹلی آرام سے بنا سکتی ہیں تو وہ آپ کو چٹنیاں میں ضرور بتاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں اور ہری چٹنی کی ریسپی بھی بتاؤں گی انڈی کی بھی خوبانی کی بھی اور علو بخارے کی بھی ریسپی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ میرے جو ہے آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی یمی ریسپیز آپ کو بروقت مل سکیں جو بھی جب بھی میں اپلوڈ کروں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ تعالی آپ کو ایسے ہزاروں رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی صحت اور تندرستی عطا فرمائے سب کو اور اپنی آفیت میں رکھے اللہ تعالی اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کو ملیں گے جلد انشاءاللہ تعالی تب تک کہ اپنا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ